اما جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن دنیا جی سامو جی کے ٹے مکھیا مسئلہ ہوا تینما حکم مکھیا مسئلہ غربت بے ہو وہ سموری دنیا ساں گل سندھ میں ودیک شدہ تی بھیانک شکل میں ڈسن میں آئیو تھے آسان جو ملک سندھ جی ہیں تو بنیادی طرح زرعی ملکہ ہے آئین انگریزن جی اچنکھا پوئے ہی تے جو زرعی زمینوں انا من جاگیرن جی صورت میں کجا مقصود خاندان ان ایمان کے لینیویوں جان جے نتیجے میں انہیں مقصود خاندان ان ایمان کا سوائے بیو سمورو عوام بے زمین آئین بے روزگار بنجیویوں جنہ روزگار جے حاصلات لے انہیں زمین انتے مزدور تھی کم کرن شروع کئیو تینکھے ہاری سڑیویوں پر مزدوریں ہاری میں بنیادی فرق ایو ہو تا مزدور کے روزانو یا مہینے تے اجرت لینیوی دیا ہے پر وہ زرعی مزدور جنکہ ہاری سڑیو تو ونجے ان جے اجرت جو فیصلو سالتے تھی دو ہو مزدور تا اکیلو کمائی دو ہو پر ہاری جو سڑیو خاندان محنت کن دو ہو این اجرت جو تیو نا وقت صرف گھر جے مکہ بھاتی کے ہاری تصور کئیو ویندو ہو ان جو زمین تے کہیں بے قسم جو کوبت حق نہ ہو سالتے بٹے ہیں حساب کتاب کرنے وقت مختلف نالن میں کی طرح کرز لاغو کرے کس یا تا زمین تا بے دخل کئیو ویندو ہو یا ان کرزی اداگی لے کس بین زمین دارن جے سارے وٹھن جے ضرورت پوندی ہوئے جنہ تا ہاری وانی زندگی میں رہ در ہو این شدید غریبی جو بے شکار ہو ان کرے نرگو معاشی ترہ پر تعلیمی ترہ سے جے نکتے نگاہ کھاں بے تباہ تھیل ہو انہی ہاری جے حالت سدھارن کس زمین دارن پیرن کامورن ویاج خورن چورن جے ظلمن کھاں بچائن کھے سا تعلیم سہ جے بہتر سہولتوں لیارن این امن آمان واری صورت میں رکھن لے مو پنج ساتھن سگر جی انسو ٹریہ میں جمشید مہتاجی صدارت ہے ٹھ مرپرو خاص میں سندھ ہاری کامیٹی جو بنیاد وجرائیو انہ ہاری کامیٹی ہارن جے حالت سدھارن کھین زمین تے حق دیارن انہی تعلیم سارو شناس کران لے تمام ڈگھی جدو جہد گئیو انہی جے نتیجے میں بیلوس ہاری کارکنن کھے قیدیں بدیوں مصیبتوں سہنی پیو انہی کترن کھے سرکار زمین دار شاہی جی گلیل ظلم سبب پنج سندھ گنتا حت دھونا پیاب انہی جے باوجود ہنے جدو جہدیں کوششواری واٹ نہ چھلی انہی کتریوں سو بھو مانیوں جن میں ادھو ادھو بٹائیے ٹین سی ایکٹ جی بہالی اہم مہین پو بیانوں اطراف تو کریان تو ان تحریک ذریعے اول دین کھاں سان جی کے مقصد دارو رکھا ہوا سے انہیات آئی مکمل طرح حاصل کرے نہ سگیائیوں ان جو کارن ورہانگیں کھاں اگر انگریز سرکار جی زمین دار شاہی کے سندھن وفاداری سب برکار رکھنواری پالیسی ہوئی انہی ورہانگیں کھاں پوئے پاکستانی یعنی پنجابی فوج انہی آفیسر شاہی جی پالیسی پین ساگیا ہے آن انہ عرصے میں آل انڈیا سیاست میں ودیک ملویس تھی ونجن سبب ہاری کامیٹی کے گھنو وقت دیئی نسگیس پو بے مجھو ہاری کامیٹی ساں ہر ستہ تے تاون جاری رہی ہو پر مجھو زیادہ تر کوشیوں انہی دلچسپیوں برے سگیر جی آئینی سیاسی مسئلن طرف رہی ہو انہی سو ٹریہ میں گاندھی جی کانگریس جی پلیٹ فارم تا سیولر نافرمان جی تحریک شروع کی ہوئی انہی سلس آزادی وارے پروگرام مان کے متاثر پہ کیو آنو بے پنجی خاندانی روایتن انہی پس منظر جی کرے غیر متصب خون سبب کانگریس میں شامل تھی چکو پر سرکار خلاف بغاوت میں کو نمائی حصو وٹھی نہ سکیو لیکن ملکی تعمیر عوام گوٹھ سدھار پروگرام میں دلچسپی ہوا انہی زمانے میں خدای خدمتگار خان عبدالغفار خان ہی کے ایڑو سیاست دان ہو جہاں برے سغیر میں سیاست سماجی سدھارن کے گڑو گڑ کامیابی ساں پہ حلائے ہو مجھوں پہ جیئے تو بنیادی مقصد سیاست سدھارن سے گڑ سماجی سدھارہ ہو انہی کرے مکھ خان غفار خان سے ملن جو شوک پہ رہے ہو انہی سو اکیٹری میں انڈین نیشنل کانگریس جو سالیانو اجلاس کراچی میں تھیوں جہاں میں خان غفار خان خدای خدمتگار جے جتھے سمیت شریک تھیاں آئیو آئین آئو بے انہی جلاس میں شریک تھیوں سا اتے مجھے غفار خان سے ملاقات تھی ایسنس ترکے کار خان واقفیت تھی موسس مان میں ہک پورتکلف دعوت کئی خان بادشاہ ندھے کھنڈ جی سیاست میں بھرپور شریک حجن جے باوجود پہنجے صوبے پختون خان میں پتھان جی الگ جماعت قائم کئیو ویٹھو آئین صوبے میں سماجی سدھارن جی سنس تحریک بے جاری ہوئی سنس انہی ترکے کار خان متاثر تھی موس بے پنجی وابستگی کانگریس ساں گہری کئی آئین خالص سندھ بنیات حک جماعت سندھ پیپلز پارٹی انہی سو ٹیٹری میں برفا کرے انجو لیڈر شانواز بھٹے کے انڈیپٹی لیڈرن میں خان بہادر اللہ بخشی میران مہند شاہ کے چونڈائیم سگوئی پوئی ٹین گولمائیز کانفرنس جی تجویز جی روشنی میں انہی سو پنجیٹری جی آل اینڈیا ایکٹری جی نفاظ آپریل انہی سو چھٹری میں سندھ بمپئی پرگنے کا آزاد تھی آئین جی سوبائی حیثت بحال تھی پر جیسی تائیں سوبائی چونڈو تھی انہی وقت تاہی سندھ حکومت حلائن لائے گورنر جی مدد لائے ایک مشاورتی کامیٹی جوڑی وئی انہی سر شانواز بھٹو سندھ جی گورنر سر لانسلات گرہام جو مشیر بنیو آسان انہی سو چھٹری میں پنجاب جی غیر فرقیوار جماعت یونیسٹ پارٹی جی طرز تھی سندھ اتحاد پارٹی قائم کرے انجو صدر حاجی عبداللہ حارون کھے چونڈائیو اللہ بخش سمرو پین ہن جماعت میں شامل تھیو آئین ہن جماعت طرفہ انہی سو ستے ٹری جی چونڈن میں آسان بھرپور ہی سو وڑتو انہی چونڈن میں آسان جی اتحادی پارٹی وڈی کامیابی مانی آئین کامیاب تھیندر میبرن میں آم بے حس پر آسان جی پارٹی لیڈر حاجی عبداللہ حارون خان بہدر اللہ بخش گبولہ تھا آئین ڈپٹی لیڈر شانواز بھٹو شیخ عبدالل مجید سندھیا تھا پنجن تکن کراچی لڑکانے میں ہارائے گیا سندھی سملی جی جملی سٹھ میبرن میں پارٹی پوزیشن ہن ریت ہوئی اتحاد پارٹی چووی کانگریس ست سر غلام سینج مسلم پولٹیکل پارٹی ٹری شیخ عبدالل مجید سندھی جی آزاد پارٹی ٹری باقی ہندویں مسلمان آزاد حیشت میں پنجھ شخصی اثر حیٹ چونڈ جی آیا ہننن اگنا کھرنما پتوہ پاوندووط سٹھ میبرن جی ایوان میں مکمل اکسیرت کہنب پارٹی کے حاصل نہ ہوئی پر سندھی اتحاد پارٹی ایوان جی واحد ودی پارٹی ہوئی انہ کرے انہ کے حکومت ٹھائن جی دعوت ملن کھپندی ہوئی پر گورنر سندھ سر لانسلات گرہام پالیامانی ریوائتن جی بھنج کڑی کندے سر غلام سین ہدایتولاج مسلم پولٹیکل پارٹی کے حکومت ٹھائن جی دعوت دی نی اینٹین یورپینا میبرن کھے ہدایت کئی تا سر غلام سین جی حمایت کن سر غلام سین پیروں ہندو آزاد میبرن کھے بین اوہدن وزارت سپیکر جی لالچ دی پانج طرف کئیو انہ پوئی اتحاد پارٹی جی بلوچ گروپ کھے ہک وزارت جو آسرو دی پانج طرف کرے ورتو نتیجے طور اتحاد پارٹی جی میبر اللہ بخش سمرے جی قیادت میں کانگریس سنگر مخالف بینچنتے وی ٹھاس ہوں ہیتے آؤں ہی کا گال بودھائن چاہیا تھو تا سین جی بمبئی کا آزادی واری جدوجہد میں اساں کے آل انڈیا جماعتن جی مدد وٹھنی پی ہوئی جی انڈیا نیشنل کانگریس مسلم لیگ چھو تا سین جا کے باسر خودگرزی ہندو سین جی آم رائے جی اکتڑ بمبئی کے سین جی آزادی راہ میں رکاوٹ وجھی رہا ہوا آل انڈیا جماعتن جی مدد کئی پرون مدد جی اساں کے تمام وری قیمت فکرییں سیاسی طرح ادا کرنی پئی مسلم لیگ وارن جتا چونڈن جو سرشتو این ویٹے جی قبول کرائے قیمت وصول کی این سرکار سکھر بیراج تعمیر جی سلسلے میں ورتل کرزن جی ادایگی جی نظر داری لے اختیار دی سیاسی قیمت وصول کی سنجیہ سندھی اسیمبلی ایک مفلو جی اسیمبلی بن جی وئی جی کا ہر وقت گورنر جی رحم کرمتے ہوئی تب اے طرف فکری طرح امن محبت روادار جی حامی سوفین وارے فلسفے کے منیدر سندھ پھر کے وارانن این مذہبی نفرتن وارے ماحول جو شکار تھی وئی خان سندھی اسیمبلی سنجی خدمت این سندھ جی ماننما غربت جہالت بدامنی کے ختم کرن وارن مکھیا مقصدن طرف دھیان ڈین بدران کرچن حاصل کرن جی حبچ جو آکھاڑو بن جی وئی اے سندھی جی مانن جا غیر فرقہ واران سندھ کے حاصل کرن جدو جہالت کئی ہوئی انہ سندھی اسیمبلی سندھی نوارے اینک لاہی ہندو اے مسلمان جو دھار دھار انکوں پائے وارتی ہوئی اے فرقہ وارج باہ جکا اسیمبلی میں بری ہوئی سا کیڑی خبرت اگتے علی سموری سندھ میں بمبھٹ بڑ جنواری ہوئی ہی اسی چونڈ ورکہ وانجی خدمت میں پیش کرے رہے آسی مفکر آزم رہبر سندھ سانجی ام سے جے کتاب سندھ گالہائی تھی منجھا امی مدی رہی آئے و پروگرام سوچ ویچار سوچ ویچار جین سفر میں آؤں وہاں سا مخاطبہ جو پہ جو میزبان آیا حبیب لگاری آمان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن